تو اب بھی جیسے کہ میں نے اپلوڈ کی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ آگئی ہے اور اس کا کلر کلر جیسے کہ ہم نے دیزائن کے بیسک ایلیمنٹس کی بات کیا سب سے امپورڈنڈ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے کلر کلر جو ہے وہ ایک فیل کو ڈیفائن کرتا جیسے اب یوٹیوب تھامنیل میں کیا ہوتا ہے کہ ییلو کلر بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ییلو کلر کی فیل جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو کلر یہ ایک ہوتا ہے اسی لیے یوٹیوب تھامنیل کو کیا چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ اٹریکشن آپ نے یہاں پر لوگوں کو صرف ایک تھامنیل جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کی بیس پر آپ لوگ ویڈیو کو پلک کرتے ہیں تو اسی لیے ہم یوٹیوب تھامنیل میں جیلو کلر زیادہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جیلو کلر لوس کرتے ہیں کیونکہ ہائیلی اٹریکٹیو کلر ہوتا ہے جیسے اب ریڈ کلر ہو گیا تو وہ پیورٹی کو یا پیشن کو جن ڈپیکٹ کرے گا اس طرح بلیک ہو گیا تو وہ ایلگنٹ کو شو کرے گا وائٹ ہو گیا وہ یعنی کہ سوال کو یا کیا کہتے ہیں پیسفلنس اس طرح سے بلیو کلر جو ہے وہ ریپرسینٹ کرتا ہے بولڈنیس یا کونفیڈنس کا کلر ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو اپنے ساسا کلر بھی دیکھنا ہوتا ہے اب میں نے اس کو یہ ایک شیپ ایڈ کر دی جس سے ایک میرا آنسا ڈیزائن تھوڑا سا اچھا لگنے لگا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتی ہوں یہاں پر ایک ایمیج لے آتی ہوں ایمیج کیسے لے کر آئیں گے اب یہ جو بیکگرونڈ ہے یہ بھی وائٹ ہے اس کا کلر بھی اگر تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا تو میں یہاں جاتی ہوں اور بیکگرونڈ میرا سلیک ہے سولیڈ کلر پر جا رہی ہے میں سولیڈ کلر ریڈ بائی ڈیفالٹ یہاں پر چوز ہوا بتا تو وہ ریڈ آگیا ابھی لیکن میں اس کا کلر چینج کرنا چا رہی ہوں تو میں یہاں سے جو کلر پک کروں گی میں یلو کی ہی کوئی لائٹ سی شید جو اس کو میچ کر رہی ہو یہ جوز کر رہی ہو اوکے تو اس طرح سے ایک بیکگرونڈ چھوڑا سا ڈیفرنٹ سا بن گیا ہے اب اس پر ایک ایمیج لائز کرنا ہے تو ایمیج آپ جہاں لے آئیں اسے انسپلائز سے لے لیں ادر وائز پر میں کوئی سسٹم میں پڑی ہوئی تو میں سسٹم سے لے لیں بیٹ کا نکت جائے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کا بیکگرونڈ سپریٹلی سے اوپن کرتی ہوں تاکہ اس کا بیکگرونڈ ریموڈ کر چکے let's see کہ کوئی اچھی سی پچر مل گئے جو تھامنے کے اکارڈن یہ پچر اچھی لگیا ہے تو بھی میں اس کو اوپن کرتی ہوں اور اس کا بیکگرونڈ اپن کرتی ہوں ان لوگ کر کے ایمیج کو سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی سیلیکشن چلیں یہ کوئی سیلیکشن ٹول ہے یہاں سے میں سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتی ہوں سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے یہ سبجیکٹ سیلیکٹ ہو جائے آپ اس کو یہاں سے کٹ آؤٹ کر لیتے ہیں مو ٹول سے اس کو اٹھا کر اور یہاں پر لائکر آپ اسے لیس کر دیں تو یہ کیونکہ کافی بڑے سائز کائم مچھا ہے تو اس کو آپ ایڈجسٹ کریں اس کے کارنرز لے کر آتی ہوں میں اس کو ایڈجسٹ کرتی ہوں اس طرح سے یہاں سے پکڑ کی میں اس ایڈجسٹ کر لیتی ہوں اپنی ڈیزائن کے اکارڈن چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا یہ ہائیلی کیا کہتے ہیں بڑے سا اس کی امیج ہوتے ہیں ان کی جو ریزولیشن ہیں کافی ہائی ہوتی ہے بڑی اوتی تو اس کو آپ کو چھوٹا کرنا پڑھے گا آپ کے آرٹ بورڈ یا کینوز کیا قواردیں ٹھیک ہے میں اسے عجسٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے دیزائن کی قواردیں اچھا لگتے ہیں ڈیٹسے کیا لگ رہے ہیں ابھی بھی کافی بڑی ہے اسے چھوٹا کرنا ہوگی کیونکہ ایمیج تو نہیں ہوگا ایمیج میں دیزائن میں تیکسٹ بھی ہوگی لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایمیج جو ہے یہ اس شیپ کے پیچھے ہے تو میں اسے اوپر لے آتی ہوں تاکہ ایمیج جو ہے وہ کافی ویسیبل ہوتا ہے اس طرح سے اب یوٹیوب تھامنل میں کیا ہوتا ہے کہ ایمیج کو پرومیننٹ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک سٹوک لگا دیتے ہیں اب یہ سٹوک کیسے لگائیں گے کہ آپ رائٹ کلک کریں ایمیج کے اوپر اور یہاں آپ نے بلینڈنگ آپشن میں جانا ہے یہاں سے سٹوک چوز کریں اور یہ کلر جو ہے ابھی پھر حال وائٹ ہے آپ چینج کرنا چاہیں تو اس کا کلر چینج کر لیں گے دیکھیں یہاں سے آپ کا نظر آ رہا ہے میں اگر اس کا کلر کچھ اور کرنا چاہوں ہوں تو یہ مجھے آپشن دے گا لیکن زیادہ تر کیا ہے کہ لوگ وائٹ ہی چوز کرتے ہیں اور وائٹ کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن ابھی اس کی جو سٹوک ہے کہ کافی زیادہ ہے تو آپ اس کا سائز جو ہے تورا سا ایڈجسٹ کر لیں جتنا کہ آپ کے ڈیزائن کے اکارڈنگ اچھا لیں سیون پرسٹ کر دیا میں سے اوکے کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے بال یہاں سے رفت ہے وہاں سے یہ کچھ اجیس آگیا تو اگر اس طرح کی سیچویشن ہو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایمیج کے اوپر یہ ایمیج ہے اس پر میں ایک ماکس ایڈ کر دیکھتی ہوں اس پر ایک ماکس ایڈ ہو گیا اور جب آپ ماسکنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھا ہے کہ آپ کا جو فالگرانڈ کلر ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے اور بیک گرانڈ کلر جو ہے وہ آپ کا بلاک ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی بلاک تو ماسکنگ کرتے ہوئے میں نے اس پر صرف کیا کہ ایک ماکس ایڈ کی ایمیج پر اور اب میں جا رہی ہوں کہ میں اس کا جو انوانٹیڈ ایڈیا اس کو ایریزر سے ہٹا دوں تو جیسے جیسے میں ایریزر اپنی کروں گی تو وہاں وہاں سے یہ سٹروک کو ریموٹ کرتا جائے گا اور یہ پرفیکٹ سا سٹروک آ جائے گا سٹروک ایمیج کے جب یوٹیوب تھانگ نیلز میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے اچھا ہے تو سٹروک لگا سکتے اپنی ٹیکسٹ کو بھی ٹیک ہے ایمیج کو بھی لگا سکتے اس طرح سے یہ کلین ہوتا جائے گا ایریزر سے آپ نے اسے ایریز کر دیں موسیقی 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 آپ نے ٹائم لینا ہے لیکن کام سے اچھا کرنا ہے فائن کرنے کا ایسا ہوکہ مطلب آپ کو کوئی کمپلین مانت پہلے ہی اچھا کام دیں کہ کوئی آپ سے وہ رویانس آلیں جب رویانس آتی ہے یہ بہتا ہے موسیقی 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 اسے بیک لاؤ سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول زی پریس کریں تو یہ ابھی چھوٹے بلیک ہی ہے تو میرا وہ ہی پینٹ ہوئی جائے میں اسے وائٹ کر لیتی جیسے میں نے اسے وائٹ کیا اور یہ اگل سے ریموو ہو رہا ہے اس طرح سے آپ اسے ریموو کر لیتی گا ڈیٹین یہ ہو گیا ہے اب کیا کرتے ہیں اس پر کچھ ٹیکس لے آتے ہیں وہ بھی جو نے گوگل کیا تھا تھامنیل تھا چھے پروپریشنل یوچوب تھامنیل ڈسائن چل تو اب ہم اس کانٹینٹ لیتے اور یہاں اٹ کرتے ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کا پلر کر لیتے ہیں پہلے ہی نیو لیڈر اٹ کر کے وائٹ اس کو سٹروک لگا ہوا سٹروک زیرا بڑھا لیتے ہیں چیسے ہی میں نے کلک کیا اور نیو ٹول پر جاتی ہو اور اب دیکھ لیں کہ اس کو کپنا سٹروک لگا ہوا سٹروک کا سائز آپ انکریز کر لیں لیئر کو یہ پینٹ کو یہاں سائیڈ پر لے کر رہا ہے آپ کو پروپریشنل جائیں گی در اسے ڈروپ ڈاون کریں یہ سٹروک ہے اس کا سائز اب بھی بن ہے آپ اس کو انکریز کریں اور دیکھیں کہ یہ کیسا لگا ہے اگر آپ کو یہ نہیں بسند کے اس کے جو یہ شارپ سے ایجز ہیں آپ ان کو رونڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ پوائنٹ پکڑیں اسے ہلکا سا ایسی کریں گے تو یہ بٹن کا سائز بن جائے گا اسے راؤنڈ ہو جائے گا لیکن کیا ہے کہ ہمارے ڈیسائن میں راؤنڈ چھا نہیں لگ رہا تو اسے ہم واپس اسی شیپ میں لے آتی ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے اس پر دو اور ایک ٹینگل اس کو آپ تھوڑا سا ایجزٹ کرنا چاہئے مطلب بلکل سیدھا اچھا نہیں لگ رہا آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کی جو فورمیشن ہے تھوڑا سی چینج ہو جائے تو آپ اس طرح سے چینج بھی کریں یہ ہو گیا ابھی آپ کو دو وزیر ایک ٹینگل ایڈ کرنے ہیں ایک ٹینگل پہلے ایڈ کر لیتے ہیں پھر شیپ لے لیں گے اس طرح سے کلر کر لیتے ہیں ریڈ اس پر ہمیں سٹروپ نہیں چاہئے میں کہہ کرتے ہوں کہ ان کی ڈریس سے پک کرتے ہوں ڈریس سے جب آپ کلر پک کرتے ہیں آئی ڈروپر ٹول لے کر یہ آئی ڈروپر ٹول ہے اور آپ یہاں سے کلر چوز کریں اب یہ ان کی ڈریس والا کلر ہو اور یہ اس شیپ میں فل کر دیں یہ فل کی اپشن ہے آپ کے پاس یہ کلر جو میں نے بھی چوز کیا یہ بہت کلر ہے ان کی اس کے ڈریس سے لیا ہے جو بھی یہ موڈل ہے دیکھتے ہیں تو ابھی چل کے دیکھتے ہیں جو ہم نے ڈیزائن دی کر رہے اس سے کتنی سیمیلارٹی رہتا ہے کافی چینج کی ضرورت ہے اس ریکٹینگل کو تو چینج کر لیں آپ جائیں گے ریکٹینگل چوز کریں گے تب یہ چینج ہوگا آپ کنٹرول ٹی کریں اس سے اس کو تھوڑا سا اس سے چینج کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ریجسٹ کریں لے لے کنٹرول جے سے میں اس کی کپی لوں گی اور ایک اور ریکٹینگل دانا لوں گی کنٹرول جے سے اس کی کپی ہوگئی ہے اس کو کریں موڈل سے ڈراغ کرتے ہوئے نیچے لے کنٹرول جے جی تو کیا ٹیکسٹ ایڈ کرنی تھی پروفیشنل لیکن اس پہ ہمیں نہیں چاہیئے تھا وہ سٹروک تو سٹروک کو میں یہاں سے کر دیتی ہوں زیرو کیونکہ ایک ہی چیز پہ سٹروک اچھا لگ رہا سب پر نہیں اچھا لگ رہا یہ ہوگیا زیرو اب دوسری ریکٹینگل پہ جلتے ہیں اس کا بھی کر دیتے ہیں سٹروک بلکل زیرو ٹھیک ہے یہ ہوگیا چینج ابھی ایڈ کرنی ہے اس پر کچھ ٹیکسٹ تو میں اوپر چلتی ہوں اور ایک نیو لیئر ایڈ کرتی ہوں ٹیکسٹ سیلیکٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں یہاں ٹیکسٹ ٹیکسٹ کیا تھی پروفیشنل ٹک پروفیشنل ٹیکسٹ اس کا ٹکلonte ٹیکسٹ کونٹرس کا خیال رکھنا ہے نا آپ کونٹرس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا سائز بھی چھوٹا کریں اور اس کا کلر بھی چینج کریں اس کا سائز چینج کریں اور اس کو اقارڈنگ تو شیپ مو کر لیں کلر چینج کرتے ہیں ٹیکسٹ پر ہم ہیں اور ٹیکسٹ کی پراپٹیز میں جا کر یہاں سے کلر اس کا سلیکٹ کرتے ہیں بلیک ابھی کیا ہے کہ اس کی جو فونٹ ہے نا فونٹ بھی آپ کے ڈیزائن کو بہت کہلیں کہ جو کہانی ہے نا ہمارے ڈیزائن کی وہ فونٹ بیان کرتے ہیں ٹیک ہے گرافک تو ہو گیا لیکن اس کی کوئی کہانی بھی تو ہوتی ہے نا وہ کہانی جو ہے وہ فونٹ بیان کرتے ہیں فونٹ میں آپ کے ڈیزائن کے اقارڈنگ فیل بھی ہونی چاہیے اب یہ جو فونٹ ہے نا یہ اتنا بولڈ نہیں ہے جبکہ یوٹیوب جو ہوتے نا اس میں جو ٹیکسٹ چیوز کی رہے تو وہ کافی بولڈ قسم کا ہوتا ہے کہ دور سے بھی آپ کو خدا چلے کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ اپنا فونٹ وہ چینج کریں اچھا فونٹ لیں اگر آپ کے سسٹم میں کو فونٹ نہیں ہے تو آپ اپنے سسٹم کو اس طرح کا بنائیٹ اس میں کو فونٹ اچھا سا رکھ لیں ابھی میں جلدی ہوں فونٹ کی طرف اور یہ لائٹ والا فونٹ ہے میں اس کو چینج کرنا چاہ رہی ہوں بولڈ ہو گیا یہ اور اٹیلیک کیونکہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اچھا لگ رہا ہے let's see ایکسٹر بولڈ کر کے دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا i think کہ اٹیلیک والا اچھا لگ رہا تھا تو میڈیم اٹیلیک آئی یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری کوئی مین ہیڈنگ کیا ہے مین ہیڈنگ کیا ہے اس کو زیادہ اٹریکٹیو اس کو زیادہ بولڈ ہونا جائے ابھی میں دوسرا ٹھیکسٹ لیتی ہوں اور ایک نیو لیئر ایڈ کرتی ہوں یہاں پر لکھتے ہیں تو اس کے لئے ٹیکسٹ رول لیں اور یہاں سے آپ لکھتے ہیں پر لکھتے ہیں اور اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اس لکھا چھوڑا اور اس طرح سے آپ اسے چیک کر دیں اور اس طرح ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر سٹروک تھا اب میں جاری ہوں کہ یوٹیوب کو سٹروک اور یہ تکیں دیکھیں کہ وہ کس طرح کا لگ رہا ہے اب یہ مزے کانے لگ رہا ہے میں بلینڈنگ آپشن میں جاتا ہوں پہلے میں نے امیج پر سٹروک لگایا تھا اور اب میں جاری ہوں کہ ٹیکسٹ کے اوپر بھی لگا دیں اس پر آپ لکھ کریں ٹھیک ہے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہی چلے بھی ہاں جو وائٹ ہی چلے بھی تو اسے یہاں سے آپ اپکی پھر دیکھیں اس طرح سے آپ اپنے ڈیزائن ہی نا بیلیو آئٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیٹمنٹس کرتے ہوئے ٹھیک ہے یوٹیوب تھامنل ڈیزائن تو اب اس کے لئے میں سیم اس کی کوپی کر لیتی ہوں کانٹرول جے سے سیم کوپی بناتے ہوں اس کو ڈراغ کرتے ہو اس کو ڈراغ کرتے ہو یہاں پر ملک لیتی ہوں اس کا ٹیکس چینج کرنے کے لئے ٹیکس ٹول لے اور یہاں سے اس کو چینج کر دیں ہمارے دکھنے آپ کو ڈیزائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھے بن گیا آپ کا ایک اچھا سا تھمگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی ڈیزائن کے ڈیزائن کے بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں شیپ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اچھی سی شیپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اس کو آپ سیو کر لیں یہاں نیچے آپ کے لکھنا ہے ان فوتو شپ تو ایک لیئر ایڈ کرتی ہوں اور ٹھیکس کلکتی ہوں ٹھیک ہے ان فوتو شپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو اتنا پرومیلن بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں اس کا سائز کیا کرتی ہوں کم کر لیں آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مین جو ہماری چیز ہے جو ہم مین ٹیکسٹ ہے اس کو بولڈ رکھیں اس کو باقی سارے ڈیزائن سے ڈیپرنٹ بنائیں ٹھیک ہے اور اس کا سائز اتنا ہو کہ وہ پرومیلنٹ نظر آئے سکتا ہے سارے ڈیزائن میں اب اس کا سائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے